اسلام علیکم سٹوڈینٹس ڈاکٹر عبد الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو بتایا کہ نمز کا ریزلٹ آ چکا ہے کافی بچوں کے مارکس اچھے آئے ان کو ہمارے پلیٹ فارم کی طرح سے کمگرچولیشنز جن کے اچھے نئے آئے تو ان کے پاس ابھی ایم ڈی کیٹ کا چانس باقی ہے وہ اس میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں باقی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ نمز کا دوہزار بائس کا کیا کلوزنگ میرٹ ہوگا ہر پرائیویٹ کالج کا اور جو گورنمنٹ کالج ہے یعنی کہ آرمی میڈیکل کالج ریول بینڈی تو تمام آنیلیسٹ کے بعد یہ ویڈیو بنائی گئی ہے آپ کو اس میں بتایا جائے گا کہ اس سال کیا ایکسپیکٹڈ میرٹ لسٹ بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیا فیسٹرکچر ہے جو بھی آپ کے کوئیسٹنز تھے ان کے تمام آنسرز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ اس سال لو میرٹ ہو سکتا ہے یعنی جو پچھلے سال میرٹ تھا اس سے میرٹ تھوڑا کم ہوگا اب اس کی ریزنز کے ہیں اس کی ایکچلی تین ریزنز ہیں فرس ریزن یہ ہے کہ ایف ایسی میں مارکس اس بار بچوں کے کم آئے ہیں یعنی جو فریشز ہیں ان کے مارکس کم ہیں سیکنڈ یہ کہ فارمولا اس سال چینج کر دیا گیا آپ کو بتایا پہلے ایم ڈی کیٹ ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ کیا جاتا تھا لیکن اس سال ایم ڈی کیٹ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یعنی کہ جسٹ آپ کا ففٹی پرسنٹ نمز کاؤنٹ ہوگا ٹین پرسنٹ میٹریک اور فورٹی پرسنٹ آپ کی ایف ایسی کاؤنٹ کی جائے گی تیسری ریزنز کی یہ ہو سکتی ہے کہ نمز میں بہت کم مارکس آئے ہیں آپ کو پتا ہے پہلے سیکولوجی کے ٹیسٹ کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتی تھی لیکن اس سال فائی پرسنٹ سیکولوجی ٹیسٹ ڈالا گیا یعنی فورٹی فائی پرسنٹ آپ کے ایکڈیمک پورشن تھا فائی پرسنٹ یہ سیکولوجی ٹیسٹ اور جو آپ کا ریزلٹ بھی آیا ہے وہ بھی اسی طرح یعنی پرسنٹیج دی گئی ہے ہنڈرٹ میں سے کتنے پرسنٹ آئے ہیں جو میں نے انیرلیسز کیا جو میں نے انٹریز سٹوڈنٹ سے کروائی تو اس کے کارڈنگ یہی تھا کہ جو ایوریج مارکس آئے ہیں بچوں کے بہت قریباً 80 اور 90 پرسنٹ کے درمیان میں ایوریج مارکس آئے ہیں بہت کم ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے 90 پرسنٹ سے اباب مارکس ہوں تو یہ تین ریزنز ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے 2022 کا نمز کے لیے جو میرٹ ہے وہ تھوڑا کم ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایگریگیٹ کس طرح کلکولیٹ کرنا ہے جو اس سال کا فارمولہ ہے اس کے کارڈنگ تو یہ ویب سائیڈ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں بھی یہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے میٹرک کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو نکلیوڈ کرتے ہوئے یہاں پر آپ اپنے میٹرک کے مارکس لکھیں گے جو بھی آپ کے مارکس ہیں یہاں پر میں سپوز کر لیتا ہوں کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جس کے 1040 مارکس ہیں اور آپ اسے آوٹ آف 1100 رکھ سکتے ہیں اگر آپ سین سے ہیں یا کسی اور سوپے سے ہیں جہاں پر مارکس کم ہوتے ہیں تو آپ کم رکھ لیجئے گا یہاں پر آپ کے سپاس تمام اپشنز ہوئی لیبل ہیں یہاں پر آپ کے کتنے پرسنٹ مارکس آئے ہیں یعنی اگر آپ کے ایٹی فور پرسنٹ یا ایٹی سکس پرسنٹ مارکس آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے ون ہنڈر لکھنا ہے اور اسے پھر کلکولیٹ کر دینا ہے اب دیکھیں یہ ایگریگیٹ آ رہے ہیں ایٹی نائن پوائنٹ تو یہ اس طرح آپ نے ایگریگیٹ پہلے ہی اپنا کلکولیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ ویڈیو دیکھئے گا ہم بات کر لیتے ہیں کہ فی سٹرکچر کیا رہے گا دو ہزار بائس کے لیے یہاں یہ لسٹ دی گئی ہے سی ایم ایچ لہور کی بات کی جائے تو پر ایئر سیونٹین لاکس ہوتا ہے اگر ٹوٹل بات کی جائے تو یہ نائنٹی فائی لاکس بن جائے گا سی ایم ایچ ملتان کا بھی دیا گیا ہے یہ جو سی ایم ایچ بحاولپور اور جو فضائیہ کالج ہے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان کا بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا لاسٹ ریو والا یہ میں لکھا ہے یہاں پر لیکن جو باقی کالجز ہیں ان کو اپ ڈیٹ ہو چکی ہے یعنی اس سال کی یہ والی فی ہوگی تو یہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے جس میڈیکل کالج میں آپ اٹمیشن لینا چاہتے ہیں یہ تمام جو پرائیویٹ ہیں ان کے لیے ہیں اور اگر آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پر فی اڈائی لاکھ سے تین لاکھ تک فیس ہوتی ہے فیس ٹرکچر کے بعد اب یہ ایم بی بی ایس کے لیے آپ کا اس سال کا کیا کلوزنگ میرٹ ہوگا یہ ساری لسٹ میں نے خود تیار کی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر کالجز کے نام لکھے گئے ہیں اے ایم سی راولپنڈی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوہزار اکیس میں نائنٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ میرٹ تھا اس کا کلوزنگ میرٹ اور دوہزار بائیس میں اس کا نائنٹی ون پلیس یا نائنٹی ٹو پلیس ہو سکتا ہے یاد رکھے گا آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی جو ہے اس کا میرٹ تھوڑا سا انکریز ہو سکتا ہے یا وہی سیم رہ سکتا ہے لیکن جو باقی پرائیویٹ ہیں ان کا میرٹ اس سال کم ہی رہے گا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک پبلک سیکٹر ہے اور بہت زیادہ سٹوڈنٹ اس میں پلائی کرتے ہیں اس سیڈز بھی آپ کو پتا ہے کم ہوتی ہیں اس میں اباور فورٹی سیڈز ہوتی ہیں جو ایم بی بی ایس کے لیے ہیں اور فیفٹین سیڈز بی ڈی ایس کے لیے ہوتی ہیں سی ایم ایچ لہور جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں دوہزار اکیس کا میرٹ نوے شارعہ نو تھا اور دوہزار بائیس میں ایٹی نائن پلس ہو سکتا ہے پلس تک جا سکتا ہے سی ایم ایچ بحالپور میں ایٹی نائن پائنٹ ٹو ٹو تھا اور اس سال ایٹی ایڑ پرسنٹ ہوگا سی ایم ایچ خاریاں میں ایٹی سیون پائنٹ فائنٹ سیکس اور دوہزار بائیس میں ایٹی فائنٹ پلس ہو سکتا ہے اور ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ جو ہے اس میں تقریباً پنجاب کا سب سے کم میرٹ ہوتا ہے اور اس میں ایٹی سکس پوائنٹ سکس فائنٹ پر دوہزار اکیس میں آکے رکا تھا اور دوہزار بائیس میں ایٹی فور پلس اس میں میرٹ ہو سکتا ہے آگے کیمز کی بات کی جائے جو کہ کوئٹا میں ہے اس میں سیونٹی تھری پوائنٹ فائنٹ فائنٹ تھا بی آر کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوچستان کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے یہ میرٹ دوہزار اکیس کا تھا باقی ایٹی فور پوائنٹ فور فائنٹ آر او سی یعنی کے ریزیڈنس آف کنٹری یعنی جو باقی ریزیڈنس ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئٹا سسٹم ہوتا ہے جو وہاں پہ بلوچستان کے سٹوڈنٹس ہوں گے جن کا ڈومیسل ہوگا ان کے لیے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں اور باقی پورے ملک کے لیے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کم سیٹس ہوتی ہیں باقی سیونٹی پلس اس سال اس کا میرٹ ہو سکتا ہے پھر نیکسٹ ہمارے پاس واہ میڈیکل کالج ہے اس کا دوہزار اکیس میں ایٹی سین پوائنٹ نائن تھری پہ رکھا تھا اور اس سال ایٹی فائی پلس اس کا میرٹ ہو سکتا ہے نائن نمبر پر فانڈیشن یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی اس میں ایٹی ایٹ پوائنٹ سیون سیون تھا اور اس سال ایٹی فائی پلس میرٹ ہو سکتا ہے بحریہ یونیورسٹی کراچی کی بات کی جائے تو اس میں بھی جو سین کے ریزیڈنٹس ہوں گے ان کے لیے سینٹی پوائنٹ سیون تھا دوہزار اکیس میں اور جو باقی کنٹری کے سٹوڈنٹس تھے ان کے لیے سینٹی سیس پوائنٹ فائی سکس تھا لیکن اس سال اس کا میرٹ کم ہوگا اور وہ سکسٹی نائن پلس تک جا سکتا ہے باقی اسی طرح آگے کراچی انسٹیٹوٹ کی بات کی جائے تو اس میں ایٹی فائی پوائنٹ ون فائی میرٹ تھا دوہزار اکیس میں اور اس سابار ایٹی ون پرسنٹ پہ یہ جا کے رکھ سکتا ہے یعنی کہ اس کا میرٹ کافی کم ہونے کے چانسز ہیں آگے فضائیہ اسلام آباد کی بات کی جائے تو اس کا سیونٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹو تھا اور اس سال سیونٹی سیون پلس اس کا میرٹ ہو سکتا ہے یہ سٹوڈنٹس تمام آپ کے سامنے جو کالجز ہیں ان کا کیا میرٹ ہو سکتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے یہ تمام آنیل ایسز کے بعد یہ لسٹ بنائی گئی ہے اس کے بعد یہ ہی لگ رہا ہے کہ اس سال میرٹ کم ہوگا اب اسی طرح بی ڈی ایس کے کلوزنگ میرٹ کی بات کرتے ہیں دوہزار اکیس میں ای ایم سی راوز پنڈی کا نائنٹی پوائنٹ ون پر رکھا تھا اور اس بعد نائنٹی پوائنٹ ائر پرسنٹ پر میرٹ اس کا رکھ سکتا ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹری اسلام آباد کی بات کی جائے یہاں پر ایٹی فور پوائنٹ فائنن تھا اور اس سال ایٹی ٹو پلس ہوگا سی ایم ایچ لہور میں ایٹی فور پوائنٹ ایٹ ون تھا اور ایٹی فور پلس دوہزار بائیس میں اس کا ہو سکتا ہے اور ہائی ٹیک ٹیکسلا میں ایٹی ون پوائنٹ فائی فور تھا دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں ایٹی پلس اس میں جو میرٹ ہے کلوزنگ ہو سکتا ہے بی ڈی ایس کے لیے یہ آخری دینٹرل کالج ہے بحریہ یونیورسٹری کراچی اس میں سسٹی پوائنٹ فور سیون تھا زندگ والوں کے لیے اور 72.7 تھا باقی کنٹری کے لیے اور اس بار اس میں 60 پلس میریٹ ہو سکتے ہیں سٹوڈینٹس یہ جو میں نے لسٹ بتائی ہے یہ ایکسپیکٹر میریٹ لسٹ ہے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی میریٹ لسٹ آ چکی ہے یہ تمام میریٹ لسٹ کے بعد بنائی گئی ہے کچھ جو ویوز ہوتی ہیں یعنی کہ تمام چیزوں کو مدن نظر رکھا جاتا ہے آپ کی جو پریویس لسٹ اس کو بھی مدن نظر رکھا گیا کم رہے گا اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا دسکرپشن میں لنک دے دیا گیا یہ تمام جو میریٹ میں نے بتائی ہے آپ کو یہ پی ڈی ایف میں ویلیبل ہیں آپ وہاں سے انہیں دوبارہ سے کنفرم کر سکتے ہیں اور یہ کچھ لسٹ تیار کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا سٹوڈینٹ ہے جس کے ون تھوزن فورٹی مارکس ہیں میٹرک میں ون تھوزن فورٹی ایف ایسی می ہیں اور نمز میں اس کے ایٹی ایٹ پرسنٹ آئے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل ایگریگیٹ بنے گا وہ نائنٹی ون پرسنٹ بنے گا یہ جتنے بھی مارکس دے گئے ہیں آپ دیکھیں اگر ہم یہاں پر آخری بچے کو دیکھیں جس کے نو سو بیس مارکس یعنی میٹرک میں ہیں نو سو بیس یا ایف ایسی می ہیں لیکن وہ نمز میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لے رہے ہیں تو اس کا بھی آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا نائنٹی ون پرسنٹ ایگریگیٹ ہو جائے گا ایگریگیٹ میں آپ کو ایڈی بتا چکا ہوں اب اسی طرح ایٹی ایٹ پرسنٹ کی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر سٹوڈنٹس کے اسی حساب سے مارکس آ جائیں یعنی اگر آپ کے میٹرک اور ایف ایسی میں مارکس کم ہو رہے ہیں تو نمز میں آپ کے مارکس زیادہ ہونے چاہیے تو ایسا سٹوڈنٹس جس کے ایف ایسی میں زیادہ ہیں لیکن نمز میں کچھ کم آ گئے ہیں تو بے فکر ہے اس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اب ایٹی فائی پرسنٹ میں لسٹ چل رہی ہے تو جس بچے کے ایٹی فائی پرسنٹ ہوں گے اس کا پنجاب میں پرائیویٹ میں اس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایڈمیشن پروسیجر کس طرح ہوگا دیکھیں اب یہ آپ کا رزلٹ آیا ہے تو ابھی آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا جیسے یہ پورٹل اوپن ہوگا یہ نمز کی جو ویب سائٹ ہے اسی پر پورٹل اوپن کیا جائے گا آپ کو انفارم کر دیا جائے گا اسے یوٹیوب چینل پر اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تانکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے میں آپ کو سارا میٹھٹ بتا دوں گا کس طرح آپ نے کرنا ہے باقی وہ ہی ایک ویب سائٹ ہوگی نمز کی وہاں پر جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا خود کو ریجسٹر کریں گے وہاں پر آپ جو اس کی فیس ہوگی وہ پے کریں گے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گے فیلحال ایمٹی کیٹ ہے ایمٹی کیٹ کے بعد ہی اس کا پورٹل اوپن کیا جائے گا اور تقریباً یہ دسمبر کے سٹارٹ تک پورٹل اوپن ہو جائے گا تب آپ کو یہ تمام جو اس کی انفارمیشن ہے وہ دے دی جائے گی حوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا باقی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ